موسیقی 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 مہنگائی گربت سے ہر بندہ پریشان مہنگائی گربت سے ہر بندہ پریشان آٹا دالے چینی مہنگی یہ ہے نیا پاکستان مہنگائی گربت سے ہر بندہ پریشان مہنگائی گربت سے ہر بندہ پریشان اوہی اسی کلے نہیں اوہی اوہی اور سادہ اینک کرتے بہت پریشان اپنے داس وزیروں میں سٹیفکیٹ دیتے ہیں اور ایوار دیتے ہیں ہر بندہ باقی کہہ رہے ہیں ہر بندہ پریشان آچھا بہت سی تعلیہ ہونی چاہیے جین کے لیے خواددین اوزاد یہ تو تھے دو نمبر قوال چھوٹے قوال سستے قوال بہت ہی بہت ہی نکے موٹے قوال لیکن اب جو سوپر ڈو پر ہمارے پہلے میمان ہیں وہ ہے سچل قوال وہ ہے بڑے قوال ان کے فینز جو ہیں نہ صرف پاکستان میں ہیں بلکہ پوری دنیا میں ہیں ایک بہت بڑا خاندان ہے قوالی کا جس کے وہ فرزند ہیں آپ کی بہت سی تعلیوں میں ہمارے پہلے سوپر ڈوپر میمان چھوٹے ہوندے چھوٹے میا دہ ہی بے ویکن وی بیلکپ encounters امیل مشapi ، دنیا یہ خوابت ہیں ہمیں دیوان ان اونلی کمال نومان یہ ماشاللہ سے پاکستانی ہے آمین سے لگتا ہے بھی یو ایسے دنیا سر آپ کو اور مہم آپ کو بہت بہت شکریہ آپ کا اور ویلکم ٹو تنزو مزاں خان صاحب کی بتائیے کہ آپ سے پہلے کوئی اتنا مطلب سلم اور سمارٹ قسم کا کبال ہم نے نہیں دیکھا اصل میں کبالوں کو کھانے کا بہت شکریہ جس طرح آپ ان کی حالت دیکھ رہے ہیں اپنا آپ بگاڑ کے پھر رہے ہیں یہ تو ماشاللہ سے سٹکا بھی کھا جاتے ہیں بلکل صحیح آپ کو پتہ ہے آپ میں سے شاگرد ہوں میں سے بے نام بہرحال تو اپنے آپ کا بس میں یہ لوک آفٹر کرتا رہتا ہوں واک بھی کرتا ہوں پریز بھی کرتا ہوں اچھا دیکھیں کہ یہ معیشت ہو فلم ہو میوسک ہو تقریباً سبھی چیزیں جو ہیں زبو خالی کا شکار ہیں یہ بتائیے کہ ہماری کاوالی کہاں کھڑی ہے کوالی کا فیوچر ہمیشہ برائٹ رہا ہے اس وقت جو کوالی ہے کہ ہر جھگہ پہ کوالی ہے کیفے بھی کوالی ہوتل میں کوالی کوالی نائٹ اب تو شادیوں میں بھی جس طرح رس میں ہنا ہے رس میں دھولک ہے رس میں سہرہ بندی ہے تو رس میں اب کوالی نائٹ ہے بلکل تو کوالی کا فیوچر برائٹ واو باکہ شادی بھی کوالی آ چکی ایسی ایک شادی تے انوائٹ ہوئے ہیں استاد رہنہ نے کوالی شروع کیتی ہو تو مار پہیزہ نو کیوں؟ بیال دن شروع کرتی ہے انہیں پراؤنیاں جانا پہندہ ہے یہ کیا بات ہے یہاں؟ یہ مجھے کوالی رونا کرتا بھی لب جاند ہے ٹوپیا بھی لب جاند ہے گاؤن دربار نہیں لب جاند ہے آئے واہ 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 کیا بات ہے کیا بات ہے پرگرام کی سب سے اچھی بات اسی تربار بھی اپنا کو برمالی آنہ اسی بس استاد ہونا دی نسل چو کوئی چنگا نکلے آئے بات ہے کہ آپ نے سیاست کو زیادہ فوکس کر دیا اور ایکٹنگ جو ہے وہ آپ نے پیچھے چھوڑ دی اس کی کیا بجا ہے؟ اس کی بجا یہ ہے کہ جب میں نے شو بیز جوائن کیا تھا تو زیرو سے سٹارٹ کیا تھا میری فیاملی میں کوئی شو بیز میں تھا نہیں مجھے سمجھنے میں ٹون ٹیمپو سمجھنے میں ڈیاللوگ ڈیلیوری سمجھنے میں مجھے محنت کرنی پڑی مجھے محنت کرنی پڑی same goes for politics میری فیاملی میں کوئی politics میں نہیں ہے تو مجھے اس کو سمجھنے میں کوئی سب کچھ منس کرنا پڑا اچھا آپ کیا لگتا ہے کہ پنکاروں کو امنی سیاست کرنی چاہیے یا اپنی انڈسٹری میں رہ کی سیاست کرنی چاہیے نینجا اگر craze ہے کام کرنے کا شوق ہے تو ضرور politics میں آئیں لیکن اگر آپ شو بیز میں ہیں اور کامیاب ہیں تو آپ politics یہ سوچ کے آئیں کہ دیہاڑی بنانی ہے پھر تو غلط ہے اگر یہ سوچ کے آئیں کہ جی عوام کے خدمت کر رہی ہیں تو اس میں پیسے نہیں ہیں پھر پھر آپ یہ سبیلیلہ کام کریں گے انٹی انلیس آپ امن اے ایم پی اے نہیں بن جاتے پھر آپ کی تنخواہ لگتی ہے سیری لگتی ہے آپ کو باقی فیسیلٹیز ملتی ہیں لیکن اگر آپ نے خدمت کرنی ہے پولٹیکس میں آنا ہے تو اس میں آپ کا کچن رن نہیں ہوگا اگر آپ شو بیز میں ہیں اور کچن بھی رن کرنا ہے تو پھر شو بھی زمین رہی ہے یہ مطلب میرا ایک سجیشن میں میرے کرتے ہیں دعا کرتے ہیں کہ اتنی اچھی سوچ پاکستان کے ہر سیاستدان کی ہو جائے تو کیا ہی بات ہے ایک گھلیلو سیاست بھی ہوتی ہے اور ایک عملی سیاست بھی ہوتی ہے ایک عملی میں بھی سیاست ہوتی ہے یہ دونوں سیاست میں فرق ہے یا ایک جیسی ہے ایک جیسی ہے ایک جیسی ہے وہ کیسے اس میں کلیشز ہوتے مطلب ہو سکتا کیا آپ جو سجیشن دے رہے ہیں یا آپ جو کوئی بات کر ہیں لیڈر پہ تھی نہیں لیکن ساس کی ہر حال میں خوش رکھ رہے ہیں تو خامند کو ضرور بتاتے کہ امی غلط بات کر رہی ہے لیکن چونکہ آپ کی امی ہے تو میں بات مان رہی ہوں ورنبا بات غلط کر رہی ہے تو آپ سمجھا دیجئے گا پھر خامند سمجھا دیتے جب امی کا موڈ اچھا ہو یعنی کہ آپ اپنے لیڈر سے کہتی ہیں کہ آپ غلط بات کر رہے ہیں ساس نو خوش کر رہو تو دعاں مل دیئے لیڈر نو خوش کر رہو تو ٹیٹر مل دیئے بھائی لیکن کمپنی ایڈی ٹوکھے باستے جاننی کمپنی سی مولانو گھرک کر رہے ہیں یکین کارو گونا اوٹھے راہتی فوٹو لائی ہی تک اللہ میں نوائے ہیں اور تیرا دور فٹے مو آن لائن مگ آئے سان اسی کی ایڈی ڈاس دے جوگر ہیں فٹے مو تیرا اہا ایڈر دیکھنا زرہ اہلو جی نہیں آپ ایڈی ڈاس کے نہیں ہیں یہ دیکھیں یہ ہے اہل نظر آپ لندے کے ہیں تو اے دیکھ کے کمپنی کیڈی کو جا لیسی جی انہا ایڈی ڈاس نے بھی کھل لینے ٹیک پیر چٹا کھل دیتا ہے دو جا کالا کھل شوکیا دونے پیر چٹے سانے اے تے پان اللہ ایک پیر چکڑ چرا خدا رہے ہیں اس پہ لیتے ایک چھوٹا زب ریک کے ہی مجھے گا آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دنزو مزا گیٹ و ناظرین ویلکم بیک یہ جو ہلکا ہلکا سرور ہے یہ میری پہنچ سے دور ہے تو نے کھانا پینا بھولا دیا تو نے کھانا پینا بھولا دیا تو نے ٹیکس اتنا لگا دیا گے آئی ایم ایف تم روٹین سے گے آئی ایم ایف تم روٹین سے کبھی سو دیا کبھی چین سے تو نے کرزہ اتنا اٹھا لیا ہم نے انتنا ٹیکس لگا دیا یہ جو ہلکا ہلکا سرور ہے کہ کے دنیا میں گلتیاں ماف کر دی جہاں یہ بچاریں پی ٹیک آئی کو ووٹ دے بیٹھے دیکھتے ہیں کہ نوجوان نسل میں بھی بہت مقبول ہو گئے ہیں جب سے نسر فتح اللہ صاحب اللہ ان کو جنرل سیب کرے ان کی جتنے آئٹم جب لوگوں نے سنے ہیں تو وہ سارے بس پاگل ہو گئے تو ان نے کہا یہ تو ہر فلیور ہے کبھالی میں آپ نے نسر صاحب کا ذکر کیا ہے اگر ان کے کوئی دو بول اگر آپ ہمیں اس وقت سنا دیں بہت سی تعلیہ ہونی چاہیے شہر میران صاحب کے لئے یہ جو دیوان سے دو چار نظر آتے ہیں ان میں کچھ صاحبے اسرار نظر آتے ہیں تیری محفل کا بھرم رکھتے ہیں سو جاتے ہیں ورنہ یہ لوگ تو بے دار نظر آتے ہیں میرے دامن میں تو کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں آپ پھولوں کے خریدار نظر آتی ہیں حشر میں کون گواہی میری دے گا ساگل سب تمہارے ہی طرف دار نظر آتی ہیں سلام کیا بات اچھے تینہ نو چھٹو ہم میں نو اپنا شاگیٹ کرو تینہ کر آگے میرا شکر دے اچھے 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 آپ کی سیاست کے ساتھ ایکٹنگ بھی اگر آپ ساتھ ساتھ چلاتی تو ایسا ہو سکتا تھا ایسا آپ نے کیا کیوں نہیں نہیں ہو سکتا تھا کاشیت آپ کا جو ٹیلنٹ ہے وہ امانت ہے ان سب کی معافی دے دے تو بادہ کریں اب آپ کام کریں گی انشاءاللہ جی انشاءاللہ کیوں نہیں اسی آج بھی انہوں بہت شاکنوے ہی ہیں اللہ ہوتے اپنے فنکار برادری کے بتائے ہیں انہوں نے ارجن طور پر اس کو سوٹ آؤٹ کیے ہیں جیسے اب یہ فنکاروں کو فند دیے جاتے ہیں وہ نون لیگ نے شروع کیا تھا اس کے علاوہ فنکاروں کے علاج کے حوالے سے کہ جو بھی فنکار بیمار ہوا ہے ارجن بیسیس پہ اس کا ٹریٹمنٹ ہوا ہے چاہے وہ دس رپے کے علاج ہے چاہے وہ پچاس لاکھ کا علاج ہے ساڑھے تے استاد اونا دے پٹے تے آپریشن کرانا سی تے گردہ بیج کے کرایا اور آپریشن تو بات پتہ لگیا بھی آپریشن تاک سکوٹر بیج کے بھی ہو سکتا دیکھو میرے استاد دے گردے نکلی اکھا نکلی دل نکلی پتہ نکلی نوہ پاکستان تا نہیں بنیا کپتان جی نوہ سمسان بن گیا صاحب آپ کی جو لائف ہے ہم نے دیکھا بہت ہی انسپائرنگ ہے آپ بہت بڑے گھرانے میں پیدا ہوئے لیکن آپ نے ذاتی حیثیت میں بالکل زیرو سے سٹارٹ کیا اور آپ نے اتنی محنت کی تو آپ کو یقین تھا کہ آپ یہ مقام حاصل کر لیں گے مجھے تو لگتا نہیں تھا میں ایک کرکٹر تھا سمجھ لیں تو مجھے جب بزمید کا ایک پیرود ہوتا تھا سکول میں مجھے کہتا تھے کہ سنائے کچھ آپ تو میں نے کہا یا اللہ چھٹی ہو جائے آج استاد جی بیماری ہو جائے کچھ نہیں ہوتا اٹھا سنائے جی اب میں اتنا وائبرید ہوتا تھا لاب میں تو وہ کہتا تھا اچھا بے جا کھا بے جا تو میں نے کہنا نہیں میں نہیں ہی گاس ہوں گا میں نہیں ہی گاس ہوں گا لیکن جب 1996 میں مجھے یہ کرنا پڑا تو پھر وہی بات ہے میرے اللہ نے پہلے مجھے شہر سے نوازا پھر وہ مجھے کہا کہ یہ اس طرح لکھتے اس طرح کرتے شہر کا ہونا بہت ضروری کیا بات؟ آپ کے دماغ سلیبس والی ڈگری ہو یا نہ ہو بس شہر ہونا چاہیے ایسے تو میرے اس سٹارٹ بھی بہجا بہجا کرا دیتے ہیں راتھی انہ کوالی شروع کیتی ہے لوگ کر کے ہوئے بہجا بہجا بھائی اتنے بڑے کوال تو دیکھا یہ بہت بڑی ذمہ داری تھی آپ کے کہانتوں پر یہ لوگوں کی امیدیں بہت ہو جاتے ہیں کہ یہ فلان کا بیٹا ہے یہ فلان کا بلہ ہے یہ تو بڑا اچھا ہوگا اب وہ اگر نہیں اچھا ہوگا تو وہ تو مسیبت ہے اس کے لئے ایکسپیکٹیشن کی بات ہے وہی عمران خان والی بات کہ عمران خان سے لوگوں نے اتنی ایکسپیکٹیشن لگا لی انہوں نے اتنا کچھ کیا یا کہ اب شاید وہ پورا نہیں ہوگا میرا وٹ کس کو دیا تھا مجھے یاد نہیں ہے یہ کیوں یاد اچھا یاد میں کسی لنگ نے وٹ کھڑا تھا یاد میں کیوں نہیں یاد کسی ٹرے جاندے منڈے نو کیا ووٹ پا دے میں کار سکتا یہ ہو جا کوال ہنجھے کڑتے تھی مہان ہنجھا میں ہے کڑتا پاؤں گے میں بڑے بہے پھر دو یاد اچھا یہ بتائی ہے کہ کس یاد ہے کہ کتنے ملکوں میں کیا آپ پر فارم گر چکے ہیں اس وقت الحمدللہ تقریباً یہ کیا بات ہے کہ ہم نے دیکھا کہ کواالی میں جتنا ریاکت جو ہے جتنا انجھوئے جو ہے وہ گورے کرتے ہیں حالانکہ ان کو سمجھ آنہی رہی ہوتی لیکن وہ بہت انجھوئے کر رہے ہوتے ہیں کواالی کی کلاسز نہیں ہوتی اچھا کیوں نہیں ہوتی وہاں پہ اچھا وہاں نہیں ہوتی ایتھو پیسے ہوتا جاندہ تو کہنے پھٹا بھینے لے گئے اچھا کیوں اچھا کیوں اچھا کیوں کواالی اچھا کیوں اچھا کیوں اچھا کیوں اچھا کیوں خواہدین اوزاد اچھا کی بات پہ بنتی ہے چھوٹی سی بریک کہیں مجھ جائے گا آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تنزو مزا جیتھو ناظرین ویلکم بیک اب وقت ہوا ہے تنزو مزا کے سب سے پوپلر سیگمنٹ کا جس کا نام ہے دماغ کی باتتی جلاو اہہہہہہہہہہہ واقعی اپڑے دماغ دی باتتی جلاو جے ایس ٹی ایم میچ دی وجہ تو ٹریفک کہ لے لوگ یہ گڑیاں چلاڑیں لے تانگھ نے اپڑے دماغ دی باتتی جلاو ٹریفک کہوانینو فالو کرو ہر جگہ تیو انہاں ایک نقشہ لائے ہیں او دے مطابق چلو تے نہ دوسرے نو تانگ کرو بھی آپ تانگ ہو بلکل صرف بہت اچھی بات کی بھائی آپ اور آپ دیکھیں دماغ کی بتی جلا کے یہ فیصلہ کیجئے کہ ذرا سی تکلیف کے بعد ہم نے کتنا بڑا فیسٹیول جو ہے کھڑا کر لیا ہے کیا بات پی ایس ایل نے جو پاکستان کا نام روشن کیا ہے اور اب گورے بھی کیا اور ہمسائے بھی نہیں کہہ رہے ہیں کہ پی ایس ایل دنیا کی بیسٹ کرکٹ ڈیک ہے اور اب آپ دیکھئے گا کہ اس لیگ کی وجہ سے کتنا زبدست ٹیلنٹ آ رہا ہے تو اس کے لیے اگر ہمیں تھوڑی سی تکلیف برداشت کرنی پڑ لیا ہے تو میرا خیال ہے یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے واقعی سہگلے ساڑھی کام ببر شیرے ایک کمنٹ اشارے تے نہیں کھلون دے تی دن بیڈھتے پہ جاندے بیلکل صحیح ہے تو دیکھتے ہیں آج کے ہمارے جو سوپر جوپر میمان ہیں ان کی دماغ کی بتی کس قدر روشن ہے ہمارے دو جو بریک سے پہلے کہ جو پرفورمنس تھی سب سے بہتر پرفورمنس جو تھی وہ شیر میاداد صاحب کی تھی تو دیکھتے ہیں کہ دماغ کی بتی ساتھ جلائیے اور ٹن کی آواز آنے چاہیے دماغ کی بتی جب جلے گی ٹن آہا آہ یار نفیس لوگ نے نا ٹن میرے استاد نو کیا ہوندہ انہیں کرنا سی بباک اچھا جی بے ڈار قسم کے سوال آپ سے کریں گے چار آپ کو آپشن دیں گے آپ نے اس میں سے کسی ایک کو سیلیکٹ کر لینا ہے پہلا سوال چار ایونٹس کی آپ کو دعوت ہے قدر قدر خوری فکر پہ گی میں ڈیٹا لیکھ رہا ہوں اڈرنال پہلے جائے نا چار ایونٹس کی اگر آپ کو دعوت ہو چلیں اسنا کر لیتے ہیں آمین ہو لیکن شرکت آپ کو کسی ایک میں کرنی ہے تو آپ کی سیلیکشن کیا ہوگی آسکار ایوارٹ آئی فا ایوارٹ نوبیل ایوارٹ یا پھر بیگم صاحبہ کی بھائی کی مہنڈی ہائے 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 آئیتھے وقت پہ ہاں ہم جا کے دکھاؤں آئی فا ایوارٹس پہلے مہنڈی اٹینڈ کر لیں گے پھر آسکار دے جانا بھائی دے جانا بھائی دے جنگا مہنڈی جو ہے وہ پاکستان میں ہے اور آسکر جو ہے وہ بیرون ملک آسکر جاؤں گا بیگم صاحبہ کو نراز کر لیں گے بلکو کر دوں گا ہاں جو تم توفے لے آنے میں آپ پہ آپ کے خیال میں کونسا دور جو ہے وہ فنکار کے لیے بیس دور رہا ہے مشرف کا دور زرداری کا دور نواز کا دور یا پھر انگریز کا دور پیسے کا دور فنکار کے لیے تو پیسے کا دور اچھا رہا ہے لیکن مشرف جن کے دور بسی یہ بات بلکل صحیح ہے مشرف صاحب کے زمانے میں بہت اچھے حالات میں فنکاروں کے کیا کہتی ہیں آپ مجھ تو نون لی کے دور میں زیادہ بہتر لگے آپ کی مجبوری ہے ہر چیز میں نون لی کو لے کے آنا کام کیا نا چھے اس لیے بولتے ہیں اچھا آپ کے خیال میں کوالی خطرے میں ہے اس کی وجہ کیا ہے عطائیوں کی وجہ سے غربت کی وجہ سے موسک انڈری کے نا ہونے کی وجہ سے یا پھر چھوٹا گوشت مہنگا ہونے کی وجہ سے عطائیوں کی وجہ سے یعنی کہ ان کی وجہ سے اچھا آپ کی آواز استعمال کی جائے اچھا آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس ہیرو پہ سوپا فیٹ آئے گی چار آپشن شاروک خان سلمان خان شان یا پھر نانا پاٹگر شان اچھا نانا پاٹگر پہ نہیں چھوڑے جانے اچھا آپ پہ کچھ الزامات ہیں بسم اللہ اور بڑے ہی سنگین الزامات ہیں آج آپ ان کو clarify کر دیجئے ایک الزام آم جو ہے نا وہ پھلوں کا بادشاہ کی طرف سے ہے یعنی کہ آم کی طرف سے آپ پہ الزام ہے کہ آپ آم نہیں کھاتے کیوں اس سے میرا نا جو وائس نا وہ خراب ہو جاتے اچھا یہ تو بادہ بکھاتے ہیں جو گوندے نہیں نا اچھا آپ پہ دوسرا الزام یہ ہے کہ آپ بیگم صاحبہ سے زیادہ سیکیٹری کے قریب ہیں کیوں نہیں نہیں یہ غلط الزام ہاں اس وقت ہوتا ہوں جب وہ کہتا ہے یہ شو کا اڈوانس اچھا آپ پہ ایک اور بہت سنگین الزام ہے یاللہ خیل کہ آپ بکرے کی قربانی تو دیتے ہیں لیکن بخرے کی قربانی نہیں دیتے ہیں کیونکہ آج کل نا ریٹرینٹ بن چکے پہلے ہوتے تھے بخرے ہیستے شیئر وغیرہ اب یہ وہ موسیشن جتنے بھی نائٹس پہ کام کرتے ہیں ایک دن میرا نا پروگرام تھا کاشر صاحب تو میں یونیورسٹی میں نا میں شو کر رہا تو دن میں کھوالی کی ہے تو وہ کہنے لگے جی خان صاحب سے کہیں ہماری نائٹس تو دے دیں میں کہا پتر میں جتو رات نو گاں مانگر دے دیں یہ تو دن کا پروگرام اچھا بخرے مجھے بھی واجد صاحب نے بتایا کہ بخرے ہوتے کیا ہیں بخرے ہوتا ہے یہ کہ جب ایک کھوال پرفارم کرتے ہیں تو بہت سے پیسے جمع ہو جاتے ہیں تو ان پیسوں کا جو حصہ ہے اس کو بخرے کہتے ہیں اچھا جی اب آتے ہیں کھوال شاہبہ کی طرف دماغ کی بستی جلائیں ٹن کی واضح ہے ٹن ٹن ماشاءاللہ یا بیس والی وادہ ٹن پاہ میں سیاستدان نے اندر تیک ایک ایک ایکٹر ہی ہے نا کی آیا پکا ٹن نون لیک کے بعد آپ کی فیوریٹ پولٹیکل پارٹی کونسی ہے کافلیک پی ٹی آئے پیپلز پارٹی یا پھر بردے پارٹی بردے پارٹی چلا وہ بھی اگر نواز شریف صاحب اور شباز شریف صاحب کی ہو میں دیکھا نا کوال پارٹی کر لیکن اچھا کس خاتون سیاستدان کی آپ فیشن سنسے متاثر ہینا پرویز بٹ شریف رحمان شریف مزاری یا پھر ڈاکٹر فردوس آشک آبان ہینا پرویز بٹ اچھا یہ وہ آپ کی اپنی ہے اپنی پارٹی مزدار ہوتے ہیں ہینا کے باجی فردوس نے جیڑی پندرہ کلو میکپ کر لیندی مو پہ اچھا جی اگلا سوال ان میں سے کس سیاستدان شخصیت میں آپ کو لگتا ہے کہ اتاکاری کے drums ہیں آسف علی زرداری میاں شہباز شریف شاہ محمود قریشی یا پھر ڈاکٹر فاروق ستار آسف زرداری آسف علی زرداری جو پپلز پارٹی کے کوئر چیرمن ہے آپ کے خیال میں ڈرم آباز ہیں اگل دوسری فلم بنائی جائے تو اس کا نام کیا ہونا چاہیے کھلاڑی سب سے بڑا کھلاڑی کھلاڑیوں کا کھلاڑی یا پھر ایک کھلاڑی ایک حسینہ سور تو ویسے آخری والا ہی کر رہا ہے ایک کھلاڑی ایک حسینہ اچھا جی اب میں کچھ پرسالیٹیز کے نام لوں گا اپنے ذہن میں جو بھی آتا ہے کوئی ایک لفظ کچھ بھی کہہ دیں آپ ان کے لیے شیخ رشید احمد آپ کے خیال میں کیا ہے چینج ہوتے رہتے ہیں سیٹریشنز کے ساتھ ساتھ شیخ رشید صاحب کمل صاحبہ کہہ رہی ہے آپ تقریباً گرگٹ ہیں دیکھیں جی مجھ سے سینیر ہے میں اس قسم کے الفاظ تو نہیں استعمال کر سکتیوں اچھا یہ ہو جی پندہ فساد کر کے آپ نکلے جاندہ ہوں دا کہاں گاڑا ہے یہ ہو جی ساسی ہی اللہ نا گروہ نا کہ میں نہیں کہنا چاہوں دی وہ باقی نوے کپڑے پا کے نا یہ ہو جی بندہ رکی لڑائی دوبارہ شروع کر دینا چٹو 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 نہیں کچھ نہیں بس جتو سارے بیجر نا ویسے آپ اسی کہلے گال پہلے ہونے گڑی چلے جی نیکس پسیلیٹی جہانگیر تارین اگر بزنس مین لینڈ کرنا نجاز ہو دا نون لیگ بل بھی کر سکتا ہے سمجھ جوا بہت سیاسی ہو گئی ہے میرے خیال میں چلے جی نیکس پسیلیٹی دل تھام کے بیٹھئے بلاول بھٹو زداری اب ان کو ٹائم لگے گا پولٹکس کو سمجھنے میں اوکے نیکسٹ مولانا فضل رحمان جنون گائے ان میں میں دیکھا ہے جو ان کے دل میں ہوتا وہ ان کی زبان پہ ہوتا ہے اچھا اچھا جنیاں تو اسی طریفہ کرتی ہیں نا وہ اتھے بیٹھے ہوں دے تو انہوں نے کی کہنا سا آج میری جتنی تاریف کر دی ہے کامل نے میری طرف سے کامل صاحبہ کو بہت ساری تاریہ اگلا آپ دیکھئے کتنا اچھا جواب دیں گی رانا سناولہ مضبوط آساب کے مالک ہیں چلیں آپ کے رانا سناولہ جو ہیں وہ مضبوط آساب کے مالک ہیں اور ہمارے پاس بھی ایک سنگر ہیں جو کہ بہت ہی مضبوط آواز کی مالک ہے ہم تڑکہ لگانے لگیں اس وقت موسیقی کا آپ کی اجازت سے بہت سی تالیوں میں وہ سامنے بیٹھی ہیں نمرا مہرا تالیوں لوگوں نے دو دو تین چین چار چار یار بنائیں ہم نے ایک بنایا تو رولہ پہ گیا اس پہ لیتے ہیں چھوٹا سپرے کہیں مچ آئیے گا کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام کنزو مزا جیتو ناظرین اپنا کاشم میاں داد یہ یاد کریں گا آج تیرے شو چسی اوہ ایٹم سناؤن لگے ہیں جیڑا حلے ریلیز ہی نہیں ہویا ساڑھا ایٹم پا میں چوری ہو جائے پر تیرے شو چار چین لگ جنگے اے جیڑی اسی کواالی سناؤن لگے ہیں کیب رے آنگ دے بچ گائی ہے ہو میاں تُو اب تو آجا کےسوں سے نہیں ڈرتا آکے بتا جا پارٹی تیری بکھر نہ جائے آکے اسے بچا جا ہو میاں کم آن ڈارنے ہو میاں ایک واری پاکستان کم آن بھائی جان آپ جتنا مرضی کم آن کم آن کہہ دیں انہوں نے نہیں آنا جب ڈاکٹر کہہ دیں گے جی آپ سفر کے لیے اب آپ جا سکتے ہیں کوئی پروبلم نہیں تو وہ آ جائیں گے وہ ڈاکٹر فورد ہو چکے جسے کہنے میاں صاحب میں نو کیتے ملن میں انہوں نے دسا سفر کرو کیونکہ سفر دفال مٹھا ہو آئے آجا خان صاحب یہ بتائیے کہ دیکھا یہ گیا کہ وہ پنکار تب تک لائم لائٹ میں نہیں آتا جب تک وہ لہور شپ نہ ہو جائے آپ نے بہت دیر کے بعد یہ فیصلہ کیا ورنہ اپنے دیرے جو ہیں وہ اپنے ابائی علاقے پاک پتن میں ڈالے ہوئے تھے ایسا کیوں کیا آپ میں ابھی بھی پاک پتن میں ہوں جو میرا ابائی گھر ہے اوکے اور ادھر بھی میں نے گھر لیا ابھی بھی جب میں اپنا برق ختم کرتا ہوں تین دن میں اتنے گھر گھر نہ کریں اپنے آجیں گے دو گھر ہیں میرے اچھا تین دن میںی دو گھر گھر ہوا اور ایسا کی ہاں کیسی ہیں آپ کیا بات ہے اورے بسم اللہ ہاں ہاں شرکار شیئر میاں تاسا آج تے پرویز لای صاحب علی ڈرنی کی تو گpowersρόکٹ ہاں تھا دیکھو پیر زرا دیکھتے ہیں آنکھور سنتے کانو، کہ سامنے ہر مبربان bonne اب آپ چیز چاہے تو مجھے گا آج city کا جن کے پندرو Management بعض شرINT پیدلب تو غلے؟ نہیں �에رنجی آپ چکتے گھنا بجن پیٹہ professor ڈالندہ بعد سے چکوڑے شئولyu cuestنٹ تم زہر لگ رہے ہو کامل جی Lance اوہ پیчھلے ساڑے تین سال میں ہمر بندہ �ہر لگا بابے کلنے بیمار رہے ہیں بابے پرائیویٹ ہسپیٹل کو افورڈ نہیں کر سکتے اور سرکاری ہسپتال میں خجل نہیں ہو سکتے ہے کہ نہیں اس لئے بابے نے فراک ساتھ کہ امران خان صاحب نے پون کی تا میں کہ خان صاحب کو اپنا اے ٹی ایم کارڈ مینو پیجو مزے دی گال سون کہ ان دن اے ٹی ایم پی آج کل میرے کوڑ بھی نہیں ادھر مینو گالتے کار لینے دے گلاہیں میندروں میں بہت ساریاں اونیاں بسم اللہ سرکار اے ٹی اینیاں گوٹھیاں بیچن تے نہیں لاغ پہ گلے چھوڑی نام آر لیں چندھانا گھٹا یہ ہو جانا چھوڑی پا آگے مانگی جانتے ہیں نہ لگا نہ دیں نہ دیں نہ دیں اس کاتھنا کئی جانتا نہ دواز ہے نہ دیں نہ چھوڑی بابا ایتھے مارے زخم تینوں ہوئے تے مانے جوگیا تے رہی ہو چالا 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 اے گا جو کی ساتھ صندھ فکیر خان بابے پاہنچے بابے ہیں بابے نے اپنے جادو ٹون کے ساتھ بڑی بڑی میشکلے کا حال نکال ہے سیاں نے کی کائندے نہیں اہاہ ہائے 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 جان پوچھ کے آخ جو کی ساتھ صندھ فکیر خان بابے پہنچے بابے ہیں بابے جس بھی شو میں جاتے ہیں جس بھی پیروگرام میں جاتے ہیں تو بابے شامپ نکال کے دکھا دے گا ہے ساپنا کڑی ایسے ڈار لگتا سیانے کہیں دے نہیں کہ شپا دے پوتکڑی میں اتنی ہندے پامے چولیاں دو دو پی آئیے تا سانو کسے نے کی کہنا پامے جتھے مرضی نا یہ کہنے تھا مطلب یہ ہے کہ بابا بابا اس سے پہلے کہ بابا ڈریک کر دے بابا اس سے پہلے اب بھی اس سے پہلے کی گنجاش باقی ہے میں تو آنشو ہوتا پہلے کی کہہ رہے سات سے ساڑھی کو جانی دیں موقعات دے رہیات میں کندھا چکلے ساپا نکonomی نہیں ایلا پھر صحت کارڈ نکلے آہ 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 وہ جڑے بار جاندے نے نا علاج کرانک وہ انہوں نے دس کی تھی مکت بھی ہو جاندے جی آج ہی میں فیس بک پہ دیکھ رہی تھی جی جی ایک آدمی کہہ تھا کہ میرے بچے نے کہا ہرنیے کا اپریشن ہونا ہے یہ میرے ہاتھ میں صحت کارڈ ہے میں نے ڈاکٹر کو دکھایا ہے کہ میرے بچے کا علاج کردے میں صحت کارڈ ہے اس نے کہا کہ جی اگر پیسے دیں گے فارن علاج ہو جائے گا اور کہ پیسے نہیں صحت کارڈ پہ کرانا ہے پھر دو مہینے ویٹ کریں اس نے کہا میرا بچہ مر جائے ہر رہی ہے کہ اس میں تکلیف میں یہ آپ کے صحت کارڈ کی ورت ہے میں نے بھی کئی کراویٹ ہاؤسپٹل میں دیکھا ہے یہ فیسل ٹاؤن میں بہت بھلا ہاؤسپٹل ہے اس نے بہت بڑا وہاں پہ بینر لگایا ہے کہ یہاں پہ صحت کارڈ کی سہولت دستیاب ہے تو ہو سکتا ہے کہ جیسے ڈاکٹر کے پاس وہ گئے ہو وہاں پہ ابھی تک وہ نہ پہنچا ہو یہ نہیں کہا صحت موجود نہیں اس نے کہا صحت کارڈ ہے لیکن دو مہینے بعد ملے گی اگر صحت کارڈ ہوتا تو شاکت علی صاحب ہمارے لیجنڈ سنگر اللہ تعالیٰ نے جنتوں میں آنا مقام دے وہ سندھ چاہتے علاج کروانے کے لئے یہ سندھ دا علاج ہے یہ چاہتے میا صاحب نے کو سندھوں کرا رو باتے ہیں یہ تو ظلم ہے یہ سزا نہیں تو رکا نہیں تو گیا نہیں میں پھرا ہوں کتنا ہی دربدر کوئی اور تیرے سیوا نہیں جو کہیں محبت کو بھول جا یہ ہتا ہے وہ تجھ سے ملا نہیں یہ تھا آج لیکن جانے سے پہلے کیسے ہو سکتے ہیں کہ اتنے بڑے لیجنڈ ہمارے درمیان موجود ہیں اور ہم ان سے کچھ سنیں نا تو آج کی تنظم مزا کا جو استتام جو ہے وہ سر کی پرفارمنس پر ہوگا بہت سی تعلیوں میں شہر میاداد صاحب اوداسیاں بیتابیاں بڑھنے لگیں اوداسیاں بیتابیاں بڑھنے لگیں تیرے بینا سانسیں میری ٹھمنے لگیں میری بے خودی تُو میری زندگی تُجھ سے ہے جڑی میری ہر خوشی سجدے میری پرچھائیاں کرنے لگیں اوداسیاں 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 زندگا